صلات والسلام على رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیتی تجیبین تواشرین المعصومین ایا کا نعبدو ایا کا قال اللہ تعالی وانکہ الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائیکم ای یکونو فقراء یغنیهم اللہم حضلی واللہ واسیم موضوع کچھ دنوں کے لئے تاس پانچ کلاسوں کے لئے نکاح لیا ہے موت نکاح کی موضوع پر آپ غور فرمائیں گے اور اس سے متعلق مسائل کیونکہ مسائل نکاح سے بخبر ہونا آپ لوگوں کی اسی عمر میں زیادہ ضرورت ہے چاری ہونے سے پہلے مسائل نکاح سے ہمیں بخبر ہونا چاہیے قانون کلیہ اسلام میں یہ ہے کسی کام میں آپ نے داخل ہونا ہے تو اس کام میں داخل ہونے سے پہلے اس کام کی نوعیت اس کام کی باری میں شریعی معلومات ہمیں لینا ضروری اس لئے ماں باپ پر بچے کی بلوغ سے پہلے حلال و حرام کی تعلیم دے کر کہ بچے کو تیار رکھنا یہ ماں باپ پر شریعی حریضہ رکھنا تاکہ بالک ہونے سے پہلے وہ تیار ہے یاد جنگ ہی بالک ہوگا اس کو حضور بھی آتا ہے نماز اوصل بھی آتا ہے نماز بھی آتا ہے سم بھی جانتا ہے سارے آقام ایسے ہی باب اعتقاف ہم نے کچھ کر لیا کوئی اعتقاف میں جانا چاہتا ہے تو اعتقاف میں جانے سے پہلے مسائل اعتقاف پہلے جاننا لازم ہے تمام آقام شریع اس لیے فقہ نے بڑے باون باپ پر شامل فقلف دیا اس میں ضرورت زندگی سے متعلق ایک مسلمانوں کے ضرورت زندگی مسلمانوں سے ہر کر انسانیت کی ضرورت زندگی جو مسائل کو گفت ہوگی صرف فقہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم مسلمانوں کے ضرورت زندگی صرف گفت ہوگی بہت سے جگہ پر ایسے قانون فقہ تلاحوات میں دیگر شریع طاغباً فقہ ہے جن کے پاس فقہ ہے ان ساروں کے پاس انسانیت کی مسائل کی باری میں گفت ہوگی ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے ہونا چاہیے ایک انسان کی برتاؤ انسان ہونے کے لیے حصے جس گھر میں وہ رہتا ہے کیا ہونا چاہیے پھر آگے تھوڑا نکلے گا جس محلے میں رہتا ہے بہت سے تھی انسان محلے میں اس نے کیسے زندگی کرنا ہے پھر جس شہر میں پھر جس ملک میں تو ان ساروں سے متعلق شریع احکام ہمارے پاس قطع الاحوات میں موجود تو ابھی تجارات کرنا چاہے تجارات میں جانے سے پہلے باب تجارات کی مشتہت ہونا شکرن کا ہے واجب جس باب میں جانا چاہے جس کام میں آپ شریک ہونا چاہتے ہو ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی جوانی انسکت ہے انفوان جوانی جوانی کی پیدا ہے آپ میں سے ہر گویابی ایک مشن میں داخل ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے مختلف کاروبار میں مختلف نقری پہ مختلف چیزوں پہ ان اہم چیزوں میں سے اپنے آپ کو جو تیار کر رہا ہے ممکن ہے کچھ نہ ہو کچھ تیاری کر رہا ہے اور شادی کا یہ ہمترین مسائل میں سے شادی کے مسئلے میں آپ داخل ہونا ہے داخل ہونے سے پہلے عورت کو کیسے پسند کریں لایا پانے کے بعد باہرستہ شوہر کی اپنے بیوی کے ساتھ آپ کی یہ زبان کیسے ہونا چاہیے آپ کے افعال کیسے ہونا چاہیے آپس کی گھر میں جب دو رہتا ہے آپس کی زندگی خوشگوار بہشت ہونے کے لئے کیا ہونا چاہیے رسول اللہ سے ایک صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں آپ بہشت کی ماحول ذرا بتا دیجئے تو پیغمبر نے کہا فلان کی گھر میں جاؤ بہشت کی ماحول دہنے کی نمی فلان کی گھر میں آنکر میں جاؤ اس صاحبی سے کہا یہ میرے بندہ آئے گا تو منکر محمان داری کہا کہ تین دن آنا جانا کرنے اس گھر میں آیا جایا تو اس گھر سے پیغمبر نے پوچھا کیسے وہ تو بزبردست ہے گھر میں تو اس گھر میں تو بس رہنے کی ہی جی چاہتا ہے نہ نکلے اسی گھر سے تو پیامان نے کہا یہی بہشت کی ماحول ہے بہشت میں رہنے کی جی چاہتا ہے وہاں سے نکلنے کی جی کسی کو بھی نہیں چاہتا ہے تو بہشت کی ماحول کو پیغمبر نے ایسے میان بی بی جو ایک دنیا کی احترام رکھنا آتا ہو اس گھر کی ماحول کو صحابہ نے سوال کیا بہشت کی ماحول دہاؤ تو پیغمبر نے پیار دینے والے میان بی بی کی گھر دکھایا ہے وہاں جاؤ تمہیں بہشت کی ماحول آپ جناب آپ تیری پھکو ماحول ہے ایک دنیا کی احترام ہے خوشی ہے خوشی تو ہوتا ہی تو شادی میں چھرک ہونے سے پہلے شادی کی مسائل پران کریم کے آیت کریمہ اچھے بندے اور جن کے شادی نہیں ہوا ہے آپس میں نکاح کرو اور تمہارے کنیزوں کی بھی حیدی کرو اگر تم دنگ دست ہو اگر تم دنگ دست ہو اس خطرے کے خاطر شادی سے پیچھے رہتے ہو قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ اپنے فضل سے آپ جاؤگے بینیاز کرو اللہ نے وعدہ دیا ہے شادی کرنے کے بعد بینیاز کرو اللہ کے یہ وعدے تکمیل تک ہونے کے لئے شادی کے شرائط ہمیں پولا کرے اور پھر شادی کے شرائط پولا کر کے آپ شادی کرو گے تو ادھانہ کہا ہے میرے فضل سے میں تم کو بینیاز کرو اب فضل میں اللہ کی محبت بھی ہے پیار بھی ہے احترام بھی ہے اولاد بھی ہے پھراوانی پیسہ بھی ہے صحات بھی ہے فضلی الہی میں یہ سارے آجا تم شادی کے لئے میرے رسول اللہ نے میرے اپنے کتاب میں کچھ آیتیں نازل کیا ہے شادی سے متعلق اور اس کی وضاحت میرے طرح سے آئے ہوئے نمائندہ میرے نبی یہ تمہیں خشکوار زندگی پہشت کی ماحول پیدا کرنے کے لئے قرآن کریم کے دو تین آیتیں موجود تھے ان میں سے ایک آیت کی پیرا آپ کیسا کیا ہے تو اس میں قرآن نے کہا شادی کرو نکاح کی بارے میں کلمہ جو ہے وجوب کا ہے نکاح کرو آپس میں جن کے شادی نہیں ہوا ہے اور صالح بندوں میں سے اور کنیزوں میں سے اگر تمہیں شادی سے فقر کی خوف ہوتا ہو تو اللہ نے کہا یونی ام اللہ من فضل اللہ بہت بڑا وصیت جاننے والا اور بہت بڑا دینے والا اسی سے پابشتہ حسن عمد نرباقش نے کہا کہ دو حدیث ذکر کیا ہے آقا میں نکاح بیان کرنے کے لئے دو آیت کریمہ دو حدیث سے آپ نے مسائل اس سے سے نکالا ہے ان دو حدیثوں میں سے ایک حدیث جو ہے جو نکاحی خدب میں بھی پڑھا جاتا ہے تناکہو تناسلو تکسرو فینی اباہیک بکم فی الامامی سابقہ ولو بس آپس میں نکاح کرو قسلت سے نسل بڑھا ہو میرے پیغمبر امت سابقہ پر گزرح امتوں پر جتنے انبیاء کے امتیں آئے ہیں ان ساروں پر میری امت زیادہ ہونے کے میں فخر کروں گا تو یہاں پر نکاح کی رغبت کی باری میں دو حدیث میں پیاما نے بھرمایا ان نکاحو من سنتی نکاح میرے سنت میں سے ہمارا رغیبہ ان سنتی جو کوئی میری اس سنت سے برغبت کرتا ہے روگاردے نہیں کرتے میری اس سنت کے قیام کے لئے چاہت جن میں پیدا نہیں کرتا تو پیاما نے فرمایا اور پھلے سننے کتنا ہترناک بات پتا ہے شادی سے میری امت نہیں کریں تجربت کی زندگی گزارنے کے لئے یا چکل جت پخورنگاد دو پسنگا ہاتھ سے اوہ بید نوکریل پیننگ آرام بید سب کچھ کرے گا تو پیاما نے کہا جو کوئی ایسا سوچ رکھتا ہے تو پیاما کا وہ میری امت میں سے نہیں ہے ایک مسئلہ یہ شادی جس کو بھی پیاما نے سنت ستا دیتا تو یہ شادی کی اہمیت سے متعلق حدیث اور یا عیت کریمہ جو آپ کے سامنے کلاوات کی ہے اور ساتھ ہی رسول اللہ کے حرمان ہے جس کسی نے شادی کر لیا تو اس دین کا نصف پچھتیا شیطان کی شکرس ہے خراب ہونے سے پرباد ہونے سے فالہ ہل باقی ہے تو سے یسر ہو باقی جو عدد رہ گیا عدد تو شادی کی بدولت بچ گیا گمراہی میں جانے سے دین کے پربادی ہونے سے بچ گیا ایک شادی کے مصطفہ ہمارے پورا کرنے سے باقی پیغامر فرما رہا ہے باقی عدد تمہارے لیے بچانا آسان ہے اس کو بچانا کے لیے پہلے تیرے دین کا وہ حصہ تیرے دین دو اور تیرے بیوی دونوں بچائے گا بیوی کے دین دو اور تیرے بیوی دونوں بچائے گا تو جو باقی نصف بچا ہے وہ باقی نصف بھی جو دین کے احسابات کیا اس کو بچانے والے کے لیے بھی دو تکڑا اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیا یہاں بھی بھی ہر ایک دین کو بچائے گا اور نبی پاک نے بھرمایا ہے کہ تم آپس میں شادی کرو قرآن نے کہا ہے قرآن کے قریب آیت مجیدہ بھی ہیں موجود یہ ایک دوسرے کی لیباس ہے عورت مرد ایک دوسرے کی لیباس ہے لیباس سے جو منفاتیں ہیں ایک ازن آپ طالبی لوگ بہتر جانتے ہوں گے سردی سے گرمی سے گرد و غبار سے باہر سے آنے والے انسان کی وجود میں داخل ہوانے کیڑے مکڑوں کی مصیبتوں سے وجود لیباس انسان کو احولت دیتا ہے ایسے میانوی بھی ایک دوسرے کیلئے احولت دیتا ہے یہ شادی ایک ایسا چیز ہے اسلام میں جو انسان کو جسمانی سہولت بھی دیتا ہے انسان کو روحانی سہولت بھی دیتا ہے انسان کی دین کا آدھا حصہ شادی جو ہے نا وہ محفوظ کر دیتا ہے آدھا حصہ کے تحفظ کرنا ہمارے لئے آسانی یہ رسول اللہ نے جو شادی کی نکاح کے مسئلہ جو فراہم کیا یہ ہے اب اس میں کس قسم کے عورت کو منتحب کرے افیقہ نے کف کی مسئلہ کی نہ ہے مسئلہ یہ کف جو ہے وہ مبارک شادی ہونے کے لئے ضروری ہے انشاءاللہ پاتھ میں اس کے بارے میں عرص کریں ابھی اہمیت نکاح نکاح کیلئے کس قسم کی بیوی کو انتخب کرے پیغمبر کی پاس ایک خاص امیہ قبیلے کے عورت آئی وہ اپنے پاس بیٹے کو بھی لے کر رہا ہے اور بیٹی کو بھی لے کر پیغمبر کے سامنے حضر ہوئے پیغمبر سے سلام کیا کہا یا رسول اللہ میں مستصر آپ کے پاس مشورے کے لئے آیا ہوں پیغمبر نے کہا میرے ماں کہاں سے یہ بتائے تو اس عورت کہتی ہے میری یہ بیٹی اور یہ بیٹا دونوں میری اولاد میں سے ہیں بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے اور میری بیٹی بھی آپ کس عمر میں پہنچے ہیں میں چاہتا ہوں اسے جگہ پر میری بیٹی جائے ہمارے گھر میں ہم نے ان کو شہزادی کی طور سے رکھا ہے بڑا لات سے پیار سے احترام سے میں اپنے بیٹی کو گھر میں رکھتا ہوں دوسرے کی گھر میں بھی پہنچ کر میری بیٹی ایسا ہی رہ اور میری بیٹا جو آپ پڑا ہو چکا ہے اس کے پاس میں کسی کو لانا چاہتا ہوں تو میری بیٹے کی شادی کیلئے بھی آپ فرمائے کس قسم کی خاتون کو منتخف کریں کس قسم کو بیٹی دوں کس قسم کی خاتون میری بیٹے کیلئے میری گھر میں لے ہوں تو پیاما نے فرمایا لڑچی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لڑچی کے بارے میں ازا کہنا صحیح در تم کی بیٹک اگر یہ لڑکی آپ کی گھر میں گھر کی سردار کی حیثت سے گھر میں رہتے ہو آپ نے کہا میرے گھر میں میری بیٹی گھر کی سربالہ اس کی پورا گھر میں اس کی چلتے ہیں ان کا نجب انتوکہ سہیدہ تو کیفی بیٹ اگر یہ لڑکی تیری گھر میں سہیدہ کی لحاظ ہے سردار کی لحاظ ہے رہ رہے ہیں دوسرے گھر میں بھی سرداری کے لحاظ رہنا چاہتے ہو فعلم جنتکہ تو اپنے بیٹی کو تعلیم دو پیغمبر نے گن کے لئے تعلیم پیغمبر نے گن کر اس عورت کو کہا بارہ قانوم اس لڑکی کو کہا ایک تو آپ آپ اپنے بیٹی کے لئے ختمت گزاری سکھا دوسرا اپنے بیٹی کے لئے گرداری سکھا تسرا آپ اپنے بیٹی کے لئے ہنس کر تبصم سے بات کرنا سکھا چوتھا آپ اپنے بیٹی کے لئے آپ کی گھر میں ہیں جس گھر میں جائے گا جانے کی بات سے اب ان کی گھر کے بھائی آپ کے پاس ہے گھر کے مام بھائی آپ کی گھر میں ہیں دوسرے کے گھر میں جاؤ گا دوسرے کے گھر میں جو ان کی شوہر کا جو بائی ہوگا اس کو بائی سمجھنے کے اس کے دل میں آپ عادت جانے گے آپ کی شوہر کی بیٹی جہاں جائے گی اس شوہر کی ماں باپ کو اپنے سے بڑا سمجھ کے تلقن کرو بارہ قانون بتایا ہے کہا اگر یہ تم اپنے بیٹی کو گھر سے سکھا کے بیج ہوگے تو بیٹی وہاں پر بھی سرداری کرو اور بیٹی کیلئے کہا ایسے صفحات کی مالک خاتم کو پراشت یہ بزرگانی دن کی فرمان ہے کہ نکاح میں آپ کسی کو اپنے شریک حیات بنانا چاہتے ہو اپنے سے کون ہے پتہ نہیں مجھے بیٹیار جس کے ہوگا نکاح میں شریک حیات بنانا چاہتے ہو تو نبی پاک کی فرمائی ہے بزرگان نے فرمایا ہے سورت سے زیادہ سیدہ کو خیال اگر تو نے سورت سے شادی کیا ہو سورت زوال ہونے کے بعد تیرے دل میں وہ احترام نکل جائے گا سورت سے شادی کرنے کے معنی یا تم خود غرص ہو اس سے بہتر تم سورت سے شادی کرنے لڑکی کی سورت کو دیکھو سورت کی وہ بارہ فرمولے پیغمبر نے اس خسنی عورت کی لڑکی کو کہا کہ تم اس کو سکھاؤں تیری بیٹی کو تمہارے بیٹی میں یہ صفات ہونا چاہیے شوہر کیلئے حضرت موسیٰ کی زمانے میں شادی کے مستر پیشہ ہے ایک بندہ آیا نبی کے پاس کہنے بھی یا اللہ شادی کی کوئی فرمولے بتاتا کچھ بتایا تھا پھر آپس میں دو بندہ نہایت ہی دوست تھے اس نے کہا میرے نبی نے مجھے شادی کے لئے یہ کہا ہے دوسرے دوستوں کہتا ہے میرے نبی نے مجھے شادی کے لئے کہا ہے لڑکی کی میں خوب تلکی ہونے سے زیادہ سیدہ آزمانے کے لئے کہا ہے میں سیدہ طور سے شادی کروں گا اس رہا جو دوسرے کے تیار وہ سوڑا سان کے سارے دیکھو اس کی پانی جہاں سے جاتے ہیں نظر آتا ہے میں تو اس سے شادی کروں گا میں ٹی ٹاپ سے کروں گا تو اس تک کہا میں تو سیدہ سے شادی کروں گا دونوں دوست اس پر دکتگو ہوتے مزاق میں ہوتے رہا تھا ایک جو جو نبی سے نصیحت لیا تھا ماں باپ سے کہا ماں باپ نے اس کے لئے کہا سیدہ والے لڑکی سے تمہارے شادی کرنا ہے پر اس نے ماں باپ کی کہنے پہ سیدہ والے لڑکی سے نے سیدہ کا مانا طریقہ اچھے ہے گفتگو اچھے ہے گرداری آتا ہے ہاتھ ٹکڑائی آتا ہے کھانا پکانا بھی آتا ہے بڑا چھوٹوں کے احترام آتا ہے اس گھر میں گوایا کہ آپ نے آپ کو گھر کے خادمہ سمجھتی ہے نوکرانی سمجھتی ہے نوکرانی خود کو سمجھے گا کھانا دوسرا اس کو نوکرانی سورا رکھے گا تمام کام اس سے بغیر ان یہ کرے گا میں تو اس سے خیر شادی ہو گیا اس کو خسرت لڑکی سے شادی کر دیا اور اس نے ایک سیدہ والے لڑکی سے شادی کر دیا کہیں کوئی شاہر میں چلا گیا کہیں کوئی کسی اور شاہر میں چلا گیا میرے خیال میں آپ شادی کر کے بلتستان جائیں گے آپ شادی کر کے کراچی میں رہے گا دس سال کے بعد ملاقات ہوا دنوں دوستوں کا تو اس نے شادی کیا تھا بندہ بڑا ہو چکا ہے سارے داری سال سے یہ چلہ کوئی جو جلی آیا ہے بہتر سے ملاقات ہونا جار وہ تو میرے دوست تو نہیں ہو تو اس نے کہا میں چیز بشک ہو رہے تو تو میرے وہی دوست ہو جا محلے میں رہتا تھا تاروب ہو گیا ہاں دونوں وہی دوست تھا تو چیز بانے میں اتنا عرصہ ساب گزرے تو پوچھتے ہیں اے تم اتنا جوان ابھی تک وہ کہتے ہیں میں حیران کریں کہ تم یہ اتنے بڑے کیوں ہو گیا آپس میں کچھ گفتگو ہونے کے بعد جو جوان تھا اس کے شاہر میں دوسرا بندہ جو بڑا ہوگا آیا تھا اس نے کہا چلے یہ سارے بات ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ تاری اتنا عرصہ ساب رکھے ایک دوستی کی دوسرے کو دوستی کی باتیں گاند جلائیں گے اور زندگی کی بھی کچھ سنیں گے اس نے بڑے دوستو عمر مرابار تھا شکل سے بہت بڑا ہو چکے تھے گر لے گیا خاتم کی آواز آئی بہت پیار انداز ہے کون ہے کہاں میں اچھا سروازہ کھرتے ہی جوپے سلام کی پھر میری دوست آئے اچھا جوپے دوست کو سلام کی کمرے میں یوں ہی ان کو بٹھایا آ کر کی دوست کی خوطی جویتیوں کو ساپ کریں گے پھر چاہی لائے بڑا خوش علاقے سے چوہر کے ساتھ بیٹھتی دال کی دونوں کو پلائے کھانا رات صبح تک وہنگ گھرے چوہر کو اس کی مہمان کے ساتھ سے ہلنے نہیں دیا اس عورت میں اور مرضی کے مطابق کھانے سبتا ہے دوسرا دن جب صبح جانے کے لئے اس نے کہا اب دوست میں تو جاؤں گا تمہارے اس نیامتوں کو دیکھ کر کی اتنا سے ہاں رہے نے کہا اچھا جانے کے لئے تیار ہوا باہر نکلا تو جوچی ساپ سترہ چمک رہا ہے اوپر سے کبرہ اٹھایا دروازے پر انہوں نے ایک کھیلے دے دیا آپ میں نے مجھے رات بر آپ لوگ کے بات سنیں میرے شوہر کا آپ یقینن جگہی دوست تھا یہ اپنے گھر والوں کے پاک سکرے بڑا پشک رہا ہے اس نے کہا اچھا اب اب تو میرے پاس کپ آگے آپ جب کہے تل ہوگی اس دن آن وہ چل آجے اسے گا دروازے کھٹ کر آیا اندرہ سے کہا اے کہوں نہ آئے زوردار علماء پر کھٹ کر آئے 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 زور سے پھر کہا میرے پاس دوست آیا ہے کبھی نامناسب جملہ بات آیا اندرہ لے گیا تو اندرہ سے کہتے ہیں آواز دے رہے ہیں جاؤ چاہ لینے جاؤ پھر بیٹھا آیا کہا لاؤ دودھ نہیں دور لینے جاؤ پھر کہا چاہے زور سے ڈراغ پھنک کر کے سارے آدھا چاہے ہو ہنگی رہا دیا چلا گیا یوں ایک ایک کام کے لئے اس کو جگہ سے اٹھایا ہے بڑھایا ہے اٹھایا ہے بڑھایا دوست سے بولنے کی موقع ہی نہیں دیا گھرزار آواز میں بتمیزی کی ساتھ اور دوسرا دن جانے لگا تو جیتی کے اوپر چڑھ چڑھ کرنے ان کی جیتی کی بیرا ہشت کرتے تھا رہ سے ساگے ہٹارے گئے تو پھر جانے پھر کچھ دینا تو شروع دو پھر دروازے پر اس کو خدافی سے کرنے کے لئے آنے کے بعد اس نے کہا دوست تمجھا میں نے سیرات سے چاہتے کیا تھا تو منی سورت سے کیا تھا یہ تیرے سورت تیزے تیرے سورت بھی یہ دیکھو بڑا ہو گیا ہے تیرے بیوی بھی دیکھو میری نبی نے یہ ماحول گر کے رہنے سے وہ اس عمر کے حصے میں بھی جوان ہے وہ اس عمر کی پھر اس نے کہا میرا نبی نے مجھے نصیحات کیا تھا سیرات سے شادی کرو لہٰذا ابیاب شادی کی اقدامے ہیں لڑکی میں سورت و سیرات دونوں بہت بہت اچھی بات اگر ان دونوں میں آپ تقبول کرنا چاہو گے تو سورت کو ترجیح نہ دو سیرات کو ترجیح سیرات جتنا وقت گزرے گا جتنا وقت گزرے گا سیرات جوان ہوتے گا سیرات کا معنی کمالیت اندر کی اخلاق آداب احسار قربانی بچوں کے دیکھبال شوہر کے دیکھبال شوہر کے چانے والوں کے دیکھبال یہ جتنا وقت گزرے گا اتنا زیادہ ہوتے ہیں سیرات کچھ دنوں کے بعد ختم بچہ ہونے کے بعد اور ختم پھر سیرات سے انسان کسی سورت سے ظاہری شکل سے ایک موقع میں وہ جی بڑھ جیسا ہے پھر مسئلہ خواہ تو آج کی مبارک آیتوں کی حوالے سے نبی کریم کی حدیث کی حوالے سے انبیاء کی نصیحات کی حوالے سے آپ سب جوانوں کیلئے جو بھی اس کو چھتا ہے ان کیلئے شادی میں نیار تیرات سورت نہیں سورت بھی اللہ نے بنائے وہ چیز ہے دونوں ہو تو بہت اچھے مگر جہاں کہیں آپ کو پوچھ کرنا چاہا تو آپ سیرات سے شاہدی کریں گے سیرات کے بارے میں یہ جو پوف کا مسئلہ بتایا ہے وہ ساری سیرات کے بارے میں آئے گا پروردگارہ رحم کرم کا واسطہ یا اللہ بری نظر کرم ہر وقت ہم پر شامل حافظ یا اللہ پروردگارہ وہ جوانوں کیلئے بہترین شاہدی کی ماحول عطا یا اللہ بہترین پسند دیدہ سیرات والے ساتھوں تے شاہدی ہونے کی طرف حافظ اللہ اللہ صلی علیہ سبحان سبحان موسیقی 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 یہ جو ہے ابھی انشاءاللہ آگے ابھی میں نے اس حجز کی وضاحت ابھی فیلن تصدیل سرنی کیا ہے بعد میں ایک فقق کی اسی نکاح میں ایک مسئلہ رہا ہے مرد اپنے جوہارے حیات باہر تھنگو وہ مسئلہ منصوبندی کا حضل دکھا تو منصوبندی کیا ہمارے انظر جائز ہے یا نہیں ہے اس کی ذریعے سے منصوبندی کی تین سے چار طریقے ہیں ان میں سے پہلا طریقہ دوسرا طریقہ بلا عشقل جائز پھر بنصوبندی کے ذریعے سے اسلام نے دیا ہوا ہے ہم بھی اس کو کریں گے اور آپ بھی پپی زمانی برسین کون نہ دوہ زمانی برسین کون یونگا چھے دوہ زمانی برسین کون نظر بن میکناطیس روانی روانی شنیسی اولو کو آیا ہے خوبصورت خوبصورت ہاں جی یو آف جوز مالکل دو کاما خوبصورت دی کل پو جوز پو برابر یو خوبصورت دی اب میری چہرہ بڑا ہے نا چھوٹا ہو تو کسے رگے گا چہرہ چھوٹا ہے یو نمزل چیو اس کے نیچے لمبا اوپر چھوٹا ہوتا تو خوبصورت کی تعریف یہ ہے میں جتنا ہوں اتنا میرے آزا بھی اسی کی مناسبت سے ہو سنسے اردو چکا میک چلوٹی اتنا رسان بات نماز ہمی انگرام بونی چھو مو سرمار اردو اردو پڑھو یو نسان کشمی خوبصورت جو ہم جو اپنے نگاست خوبصورت سمجھتے تو اس کے اپنے انگھوں کی فریبکاری ہے خوبصورت دو این جو سکول کی مطابق میرے اجزاء میری وجود جتنا اونچائی ہے جتنا میری موٹائی ہے اسی لحاظ سے میری گشار دن چھر چھر چی اتنا خوبصورت جو خوبصورت ہے اس کو آپ پسند کرو گے صرف یعنی صرف پیکٹنگ بلکتا سے کسی صرف درمی جو پھول گا چکھو سکھو 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 الڑکیوں کی میر پر تجرب پر سکھو باکچوز انگو تنس نہیں دیکھا یہ آپ کے لئے حسن کے میرے بیدن اس کو دیکھیں